سفل لوگوں کی دس اچھی عادتیں عادت ہی انسان کو بناتی ہے اور عادت ہی انسان کو برباد بھی کرتی ہے ایک سفل انسان کے اندر بھی بری عادتیں ہوتی ہے لیکن بہت سفل انسان اپنے بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے رپلیس کر دیتا ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سفل انسان کی دس ایسی عادتوں کے بارے میں جو آپ بھی اپنے اندر بہت آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور آپ بھی سفل ہو سکتے ہیں یہ بات جاننا بہت ہی جروری ہے کہ کسی بھی عادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا صرف اس عادت کو اچھی عادت کے ساتھ رپلیس کیا جا سکتا ہے ایک کسی کے کہنے کا انتجار نہیں کرتے ہیں سفل لوگوں کی پہلی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کہنے کا انتجار نہیں کرتے کہ کوئی مجھے آ کر کہے گا اور تب میں آگے بڑھوں گا آپ سبھی لوگوں نے بیل گاڑی جرور دیکھی ہوگی جس میں ایک چلانے والا ہوتا ہے جو بیل کو بار بار آر گڑھاتا ہے اور تب ہی بیل گاڑی آگے بڑھتا ہے اور جب آر گڑھنا بند کر دیتا ہے تب بیل دھیرے دھیرے چلتا ہے یا رک جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایسی ہی عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی انہیں پیچھے سے آر نہیں گڑھائے گا تب تک وہ کوئی کام نہیں کریں گے تب تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے آپ بھی بہت بار ایسا جرور کرتے ہوں گے کہ کسی کا موٹیویشنل ویڈیو آئے گا اسے سنوں گا پھر آگے بڑھوں گا آپ کو انتجار ہوتا ہے کہ کوئی ویقتی آ کر آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور اسی کے بعد میں آگے بہوں گا لیکن یہ بلکل ہی غلط ہے اصفل لوگ بہار کے موٹیویشن کے آنے کا انتظار کرتے ہیں لیکن سفل لوگ اپنے اندر ہی موٹیویشن کی آگ لے کر چلتے ہیں جب بھی اصفل والے ویقتی کو کہی جانا ہوگا تو وہ اپنے ممی سے کہیں گے اپنے پاپا سے کہیں گے کہ مجھے صبح جلدی اٹھا دینا مجھے کہیں جانا ہے لیکن سفل ویقتی ایسا نہیں کرے گا وہ خود صبح جلدی اٹھ جائے گا اور اپنے ممی یا پاپا سے کہے گا کہ آپ آرام کرنا اور میں صبح اٹھ کر چلا جاؤں گا تو پہلی عادت صاف ہے کہ کسی کے کہنے یا آرگڑھانے کا انتجار مت کرو خود سے آگے بڑھو دو اپنی انڈریوں پر پورا کنٹرول ہوتا ہے دوسری عادت ہوتی ہے کہ ان کی اپنی انڈریوں پر پورا کا پورا کنٹرول ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیا ٹیسٹ کرنا ہے کیا چیز اپنی باڈی میں فیل کرنی ہے اصفل والے ویقتی جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ کیا لڑکی ہے اور دن بھر موبائل میں سکرولنگ کر کر کے اسی چکروں میں پڑے رہتے ہیں لیکن سفل حیبٹس والا ویقتی ایسا بلکل نہیں سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ واہ کیا لڑکی ہے اس میں کتنے اچھے گن ہیں ان سے مجھے کچھ جرور سیکھنا چاہیے اصفل حیبٹ والا ویقتی جب بھی کسی چیز کو دیکھے گا تو اس کے موں میں پانی آ جائے گا اسے رہا نہیں جائے گا وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا لیکن سفل ویقتی کو پتا ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ مجھے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانا ہے اسے اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اندریوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں تین کبھی بھی کام کو ٹالتے نہیں ہیں تیسری عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو ٹالنے کی پرورتی نہیں رکھتے ہیں کال کرے سو آج کر آج کرے سو اپل میں پرلے ہوئے گی بہوری کرے گا کب لیکن مرکھ انسان کہتا ہے پرلے آ جائے گی تو کام ہی کیوں کرنا ہے مرکھ انسان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرلے کا مطلب پرلے نہیں ہے پرلے کا مطلب ہے سمسیائے وقتیا کوئی بھی سمسیہ کوئی بھی وپتی کبھی بھی آ سکتی ہے اسی لئے اپنے کام کو پہلے ہی تیار کر کے رکھنا چاہیے جیسے ہی گرمی کام موسم آیا ایک چڑیا میں ایک بندر کو کہا کہا کہ چلو رہنے کی بیوستہ کر لیتے ہیں کیونکہ پوری دن بعد ہی پانی آنے والا ہے لیکن بندر مستی کرتے رہا اور کہا کہ ابھی تو بہت سمیں ہے تم بناو گھوسلا میں تو ابھی مستی کروں گا وہ پورا سمیں مستی کرتے رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے بارس کا موسم آ گیا چڑیا اپنے گھوسلے میں آرام سے رہنے لگی لیکن بندر کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کام کو ٹالا کرتے ہیں اسفل ویقتی بولتا ہے چار پیسوں کی بچت کرتے ہیں چوتھی سب سے ایمپورٹینٹ آدت ہوتی ہے سیو کرنا جتنا بھی پیسہ وہ لوگ کماتے ہیں ان میں سے بیس پرتشت سیو جرور کرتے ہیں اور جو بھی پیسے کو سیو کیا ہے ان پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں آگے کے لیے لیکن اسفل لوگوں کی آدت ہوتی ہے کہ جیسے ہی پیسے کماتے ہیں وہ خرچ کرنا سرو کر دیتے ہیں اور جتنا پیسہ کمائیا ہے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں آج کل آپ سبھی کو تو پتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ آ گئے ہے اس کی وجہ سے آپ بیس ہجار روپے کما رہے ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ فورٹی ہجار پچاس ہجار کی ہے آپ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اور یہی وہ بری عادت ہے جن کے کارم کوئی بھی انسان زندگی بھر گریب بنا رہے سکتا ہے پانچ روجانہ کتابوں کو پڑھتا ہے سفل ویقتی ہر روز لگ بھگ پچاس پیچ پڑھتا ہے سفل ویقتی کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی میں اگیانی ہوں مجھے بہت سارے گیان کی جرورت ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے اور اسی لیے وہ ہر روز ہمیشہ کے لیے کچھ سیکھتا رہتا ہے اور کبھی بھی گھمنڈی نہیں ہوتا ہے لیکن سفل ویقتی کی عادت ہوتی ہے کہ یدی وہ تھوڑا سا بھی نالج لے لیتا ہے تھوڑا سا گیان اس کے اندر آ جاتا ہے آرام کرتا ہے ایک سفل انسان ہمیشہ ایک پروپر ریسٹ لیتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ مجھے چھے سے سات گھنٹے کا ریسٹ لینا ہی لینا ہے لیکن سفل انسان یا تو بہت زیادہ دس سے گیارہ گھنٹہ سوئے گا یا پھر بہت زیادہ موٹیویٹ ہو کر تین سے چار گھنٹے ہی سوئے گا جو کی بہت ہی غلط بات ہے سفل انسان کو پتا ہوتا ہے کہ دن بھر جتنی بھی اینجی مجھے چاہیے وہ کہاں سے آئے گی اسے پتا ہے کہ مجھے کب سونا ہے کب جاگنا ہے لیکن سفل انسان کو کبھی پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ دس بجے سونا ہے گیارہ بجے سونا ہے بارہ بجے سونا ہے یا ایک بجے سونا ہے وہ اپنا ٹائم کبھی بھی فکس کر ہی نہیں باتا ہے جس کی وجہ سے اگلا دن اس کا پوری طرح سے خراب چلا جاتا ہے ساکھ سفل انسان کبھی بھی آلس نہیں کرتے ہیں سفل لوگوں کی ساتھ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی آلس نہیں کرتے ہیں آپ نے اپنے اندر یہ بہت بار دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی کام میں آلسی کر جاتے ہیں آلس آتا کہاں سے ہے بہت سارے لوگ آلس اور ٹالمٹول کی پرورتی کو ایک ہی مانتے ہیں لیکن دونوں ہی الگ ہوتی ہے آلس آتا ہے ہمارے فیزیکل پات سے اور ٹالمٹول کی پرورتی ہوتی ہے ہماری منٹل سٹیٹ سے آلس آتا کیوں ہے یہ جانیے آلس تب آئے گا جب آپ بہت زیادہ کھا لیں گے آپ کا کوئی فیورٹ چیز ہے اور آپ نے بینا لیمٹ کے بہت زیادہ کھا لیا ہے ابھی آپ کے باڈی کو اسے پچانے کے لیے ریس چاہیے اب سیم ٹائم پہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو نہیں کر پائیں گے کیوں کہ باڈی کہے گی اس چیز کو پچانے کے لیے مجھے ریس چاہیے اور پھر آپ کو نیند آئے گی عباسی آئے گی اور جس کے کارن آپ کام نہیں کر پاتے ہیں ایک سفل انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے لیکن ایک سفل انسان کو یہ کبھی پتا نہیں چلتا اس کے سامنے جتنی بھی چیزیں آتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ساری کی ساری کھا لوں اور بعد میں اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ آلس کرتا ہے اگلی عادت ہوتی ہے کہ سفل ویقتی کبھی بھی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے ہیں ایک بار میں ایک کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اسے اچھی طرح سے فنش کرتے ہیں اور اسی کے بعد اگلا کام اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں لیکن جو ویقتی اسفل حیبٹ رکھتے ہیں وہ بہت سارے کام ایک بار میں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور ان سے نہ یہ کام ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کام ہوتا ہے اور پورا سمیں پریشان ہوتا رہتا ہے اور اپنا پورا سمیں خراب کر لیتا ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک میت ہے آپ کا برین ملٹی ٹاسکنگ لے لیے نہیں بنا ہے وہ صرف ایک بار میں ایک ہی چیز کر سکتا ہے تو آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنے سے بچنا چاہیے 9. سفل ویقتی سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے ہر سفل ویقتی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور اس کے بعد کام کرتا ہے اور اسفل ویقتی یا جس کی عادت صحیح نہیں ہوتی ہے وہ ویقتی پہلے کام کو کر لے گا اس کے بعد پریشان ہوگا کہ یہ کام میں نے کیوں کر لیے اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ جتنے بھی سفل لوگ ہوتے ہیں وہ بھوشی کو دیکھ کر کام کرتے ہیں کہ یہ چیز آج میں کر رہا ہوں اس کا بھوشی میں کیا ریزلٹ ہوگا کیا اس کا صحیح ریزلٹ ملے گا یا اس کا ریزلٹ بہت ہی غلط ملے گا آج کل کے بہت سارے یوہا تھوڑے سمجھ کے انٹیٹینمنٹ کے لیے بہت سارے پرین پرسنگوں میں پڑ جاتے ہیں جو بعد میں انہیں بہت سارے دکت دے دیتے ہیں وہ اموشنلی بہت زیادہ ٹوپ جاتے ہیں یدی انہوں نے تھوڑا سا بھی فیوچر دیکھ کر کیا ہوتا تو اس پرکار کا منٹل بریک ڈاؤن انہیں کبھی نہیں سہنا پڑتا دس صحیح سمیہ کا انتجار نہیں کرتے ہیں دسویں عادت ہے کہ سفل بھیکتی کبھی بھی صحیح سمیہ کا انتجار نہیں کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی بھی سمیہ برا نہیں ہے سوموار ایک تاری جانیوری نیا سال اس کی ڈکسنوی میں نہیں ہوتا ہے وہ جہاں سے کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے اسی دن کو اچھا مانتا ہے اور وہی سے کام کرنا سرو کر دیتا ہے تو یہ ہے سفل لوگوں کی دس عادتیں جو آپ کو اپنے اندر جرور ڈال لینا چاہیے ایک کسی کے کہنے کا انتجار نہیں کرتے ہیں دو اپنی اندریوں پر پورا کنٹرول ہوتا ہے تین کبھی بھی کام کو ٹالتے نہیں ہیں چار پیسوں کی بچت کرتے ہیں پانچ روجانہ کتابوں کو پڑھتا ہے چھ سفل انسان اچھت روپ سے آرام کرتا ہے سات سفل انسان کبھی بھی آلس نہیں کرتے ہیں آٹھ سفل انسان کبھی بھی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے ہیں نو سفل ویقتی سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے دس سہی سمیہ کا انتجار نہیں کرتے ہیں آشا ہے آپ کو ہماری آج کی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو فیپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولے جس سے کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے اسی کے ساتھ آپ سبھی کو دھنیاواد جائے ہند وندے ماترم